سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں ہمارے سر کے تاجے پیارے پیارے بچوں عصر رضا کے ہمیں قادم وہ ہی ہمارے پیارے بچوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پرگرام اور ہیروز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں درد پاک سے اپنے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آج بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی ہم ہسٹری جانیں گے بہت ہی مشہور اور واقعی ہی اس دریال ہیرو انشاءاللہ آج ان کے بارے میں جانیں گے تو پیارے بچوں یہ ایٹھ ہجری کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے نام ایک لٹر لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا راستے میں بلکا نامی شہر کے بادشاہ نے جو بادشاہ روم کے انڈر میں کام کرتا تھا اور اس کو ٹیکس بھی دیتا تھا اس نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جو قاسد بن کر گئے تھے بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے تین ہزار کی فوج تیار کر کے اپنے ہاتھ سے سفید رنگ کا جھنڈا بان کر حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو فوج کا کمانڈر بنایا اور فرمایا کہ اگر شہید ہو جائیں تو سپہ سالار حضرت جعفر ہوں گے اور جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ اٹھا لیں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے بھی اپنی مرضی سے کمانڈر بنا لیں وہ ان کا کمانڈر ہوگا اب جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر جنگ کی جگہ پر پہنچا تو دشمن ایک لاکھ جنگ جو وارئر کے لشکر کے ساتھ پہلے سے ہی اس جگہ پر موجود تھے بہت خطرناک جنگ ہوئی اور ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے کمانڈر شہید ہو گئے اسلامی مجاہدین کے لیے ایک مایوسی کی صورتحال تھی کیونکہ ان کے تینوں کمانڈر شہید ہو گئے تھے اور اب میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی کو اپنا سپے سالار بنایا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا وہ سپاہی اب جھنڈا تھامے سپے سالار کی حیثیت سے میدان جنگ میں آیا اور انہوں نے ایک پرجوش اور زبردست تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بہت زوردار حملہ کر دیا رومی اس اچانک اور زوردار حملے کے لیے ذہنی طور پر ریڈی نہ تھے اور وہ آگے پیچھی ہو گئے اور اس طرح ان کو شکست ہوئی اور وہ ہارگہ اور مسلمان اس جنگ میں جیت گئے کیا آپ جانتے ہیں وہ کمانڈر کون تھے جن کی کمانڈ میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ ہیرو کون تھے جب جنگ موتا چل رہی تھی اسی دن مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی کے ذریعے میل و دور کے حالات اپنے صحابہ کو بتاتے تھے کہ جنڈا زید نے لے لیا ہے اور وہ شہید کر دئیے گئے ہیں پھر جعفر نے لے لیا ہے وہ بھی شہید کر دئیے گئے ہیں پھر ابن رواحہ نے لیا ہے اور وہ بھی شہید کر دئیے گئے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے اس دوران آپ کی آنکھیں عشق بار تھے یعنی آپ رو رہے تھے پھر حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جنڈا سیف اللہ نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی سیف اللہ سے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم اسلام کے کس ہیرو کی بات کر رہے ہیں جیہاں ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں ابو سلیمان سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے کافروں کے خلاف ایک سو پچیز جنگیں لڑی چلیے اب آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا تعرف کرواتے ہیں آپ کی کنیت ابو سلیمان اور نام خالد بن ولید اور لقب سیف اللہ ہے یعنی اللہ کی تلوار آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغرہ ہے اور یہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زوجہ لبابہ کبرا اور نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہن ہے تو اس طرح حضور حضرت خالد بن ولید کے خالو ہوئے حضرت خالد بن ولید کے والد بہت زیادہ مالدار تھے مکہ سے لے کر تعاف تک ان کے بھاغات تھے ان کے مال و دولت کا عالم یہ تھا کہ ایک سال قبیلہ بن حاشم مل کر کعبے پر گلاف چڑھاتے اور ایک سال حضرت خالد بن ولید کے والد اکیلے پورا گلاف چڑھاتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی دعوت دینا شروع کی تو اس وقت آپ کی عمر سترہ سال تھی اور آپ ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی جہاں تلوار، تیر، کمان، نیزہ اور جنگی ٹیکنینک سیکھنے سکھانے پر بہت زیادہ زور تھا اور حضرت خالد بن ولید کے اندر خود بھی یہ سلائیتیں تھی کہ آپ بہت بہادر اور پھرتیلے تھے لہٰذا جب آپ جوان ہوئے تو آپ قریش کے بہادر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اسلام کے بہت زیادہ مخالف تھے اس میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے یہاں تک کہ جنگوں میں آپ سے پسالار بنتے اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو آخر میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اس کی بڑی وجہ آپ ہی تھے لیکن اچانک آپ کے دل اسلام کی طرف ہو گیا اور آپ نے فتح مکہ سے پہلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کر لیا آپ کے ساتھ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ بھی موجود تھے جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو حضور نے خوشی سے فرمایا کہ اے لوگوں مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیئے ہیں نبی پاک حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی انہیں پسند فرماتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی جاتی تو آپ فرماتے کہ جس شخص میں ایسی خصوصیات ہوں وہ ضرور اسلام لے آئے گا اور آپ ان کے اسلام لانے کی خواہش فرماتے اور پھر جب وہ اسلام لائے تو آپ خوش بھی ہوئے اور انہیں سیف اللہ کا ٹائٹل عطا فرمایا ابھی جس جنگ کا ذکر ہوا وہ جنگ موتا تھی اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید ایک مسلمان سپائی کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے اور پھر کمانڈر بھی بن گئے نیز آپ کی سپر ویجن میں مسلمان جنگ بھی جیت گئے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو دوسرا بڑا اور اہم واقعہ پیش آیا وہ فتح مکہ کا واقعہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مختلف حصے فرما دیئے تھے تاکہ ہر حصہ الگ الگ راستے سے مکہ میں داخل ہو اور آپ نے ایک حصے کا لیڈر حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ ہدایت بھی کی تھی کہ بنا کسی خون خرابے کے مکہ میں داخل ہو جائے اور اگر کوئی سامنے آئے اور مسئلہ پیدا کرے تو پھر اس سے مقابلہ کیا جائے ورنہ کوشش یہ کی جائے کہ خون خرابہ نہ ہو کسی کو مارا نہ جائے لہذا جس راستے سے حضرت خالد بن ولید مکہ میں داخل ہوئے تھے وہاں کچھ کفار اور مشرقین میں ان پر حملہ کرنے اور انہیں روکنے کی کوشش کی لہذا حضرت خالد نے اس موقع پر ان سے جہاد فرمایا اور بارہ مشرقوں کو جہنم میں داخل کیا اور اس مقابلے میں دو صحابہ بھی شہید ہوئے پھر اس کے بعد غزوہ تائف غزوہ حنین اور غزوہ تبوک تینوں غزوات یعنی جنگوں میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور تینوں میں آپ لشکر کے افسر کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی جنگی مہارت کو پسند فرماتے تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں ہی آپ کو کئی بار سربراہ بنایا اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کی جنگی فتوحات کا دور اصل آغاز حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوتا ہے اور اس کا آغاز ایک بہت بڑی اور خون ریزی والی جنگ جنگ یمامہ سے ہوا جو ایک جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے شخص مسائل امہ کذاب سے ہوئی تھی یہ جنگ شروع کچھ اس طرح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسائل امہ کذاب کی طاقت بڑھنے لگی اور بہت سارے لوگ اسے نبی ماننے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو سمجھ لیا اور اسے روکنا بہت ضروری سمجھا چنانچہ آپ نے حضرت اکریمہ کو مسائل امہ کذاب کی اکل ٹھکانے لگانے کے لیے روانہ فرمایا تھا اور پھر حضرت سیدنا شرحبیل کو ان کی مدد کے لیے بھیجا لیکن ان دونوں حضرات کے آگے مسائل امہ کذاب نے ہتیار نہ ڈالے اس خطرناک جنگ میں اس میں کئی لوگ مارے گئے لیکن اس نے ہار نہ مانی اس جنگ کا کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا اتنے میں ان دونوں صحابہ کی مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید بھی آپ پہنچے آپ کے لشکر کی تعداد چوبیس ہزار تھی اور مسائل امہ کذاب کے پاس اس وقت چالیس ہزار کی فوج تھی دونوں طرف کے لوگ بے خوف ہو کر بہدری سے لڑے اور جنگ کا نقشہ کئی بار تبدیل ہوا کبھی مسلمان جیتنے لگتے اور کبھی کفار حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ دشمن کا زور کسی طرح کم نہیں ہو پارا تو آپ نے فوج کی ترتیب بدل دی آپ نے فرمایا ہر قبیلہ الگ ہو جائے اور الگ ہو کر دشمن سے مقابلہ کرے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کس قبیلے نے کیا کام انجام دیے اب اس جنگ کی تدبیر ٹیکنیک سے مسلمانوں کے حملے کی طاقت بڑھ گئی لیکن جب دشمن اس کے باوجود بھی میدان میں جمع رہا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک مسائل امہ کذاب نہ کیا جائے لہٰذا آپ بزاد خود میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کے لئے کفار کے بڑے بہادروں کو للکارا اور مسلمانوں کی آدات کے مطابق یا محمدہ نعرہ لگایا اور پھر دشمنوں کی طرف سے جو بھی مقابلے کے لئے آیا آپ نے اس کی گردن اڑا دی پھر آپ نے مسائل امہ کو گھیرنے کی کوشش کی اور اس کی اس حد تک دبایا کہ وہ قریب ایک باغ میں چھپنے پر مجبور ہو گیا اور بالاخر مسائل امہ مارا گیا اور اس کی موت کی وجہ سے کفار کو شکست ہوئی اور ان میں سے کئی سارے بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا اور بہت سو کو واصل جہنم کر دیا اور بہت سو کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا نہیں اس بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی اس جنگ میں مسائل امہ کی فوج کے اکیس ہزار لوگ مارے گئے اور بارہ سو مسلمان شہید ہوئے اور پھر حضرت خالد نے اس وقت کے دو سپر پاور ایران اور روم کے ساتھ جس طرح جنگ کی اور جس طرح انہیں میدان جنگ میں ہر جگہ ہرایا اس کی ہسٹری آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں مختصر یہ کہ اللہ پاک کی تلوار تھے آپ اور آپ نے کفر کے خلاف ہر میدان کو فتح جس طرح کیا ہے اس کی ڈیٹیل اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے مکمل اس چھوٹے سے اپیسوڈ میں بیان نہیں کر سکتے آپ نے اتنی جنگیں لڑی تھی کہ آپ کے جسم کے ہر حصے پر زخم کا نشان تھا اور آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت اور نسبت کا ایک واقعہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نوں کی ایک کرامت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کے بعد ہم اپنے اپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جنگِ یرموک کے باروے دن حضرتِ خالد بن ولید کا مقابلہ ایک رومی سردار سے ہوا دونوں کے درمیان جنگ جاری تھی کہ اچانک حضرتِ خالد بن ولید کا گھوڑا اچھلا اور زمین پر گر گیا جس سے آپ بھی زمین پر گر گئے آپ کی وہ مبارک ٹوپی بھی گر گئی جسے آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے حیرانی کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ ٹوپی گری آپ اپنی جان کی نہیں بلکہ اس ٹوپی کی فکر میں لگ گئے اور آپ نے باعوازِ بلند پکارا کہ اللہ پاک تم لوگوں پر رحم فرمائے ہے کوئی جو میری ٹوپی مجھے تھما دے چنانچہ آپ کی قوم میں سے ایک شخص نے گیا اور آپ کی ٹوپی تلاش کر کے آپ کو تھما دی جیسے ہی آپ نے وہ ٹوپی پہنی تو ایسا لگا آپ کو نئی طاقت مل گئی ہو پھر آپ نے اس سردار کو اپنی تلوار کا ایسا وار کیا اس پر کوئی اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے رومیوں نے جب اس کا یہ حشر دیکھا تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے جب حضرت خالد بن ولید لشکر میں واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا فرمایا حجت الودا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بالوں میں سے چند بال مبارک اپنے پاس رکھ لیے سرکار نے مجھ سے فرمایا اے خالد تم ان بالوں کا کیا کرو گے میں نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان مبارک بالوں سے تبرک حاصل کروں گا اور جنگوں میں اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے وقت اس سے مدد طلب کروں گا یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے ان کے وسیلے سے ہمیشہ تمہاری مدد کی جاتی رہے گی حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں محفوظ کر لیا اور میں جب بھی دشمنوں سے مقابلے کے لیے جاتا ہوں تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے دشمنوں کو ہار شکست اور زلط سے دوچار فرماتا ہے یعنی انہیں ہار ہوتی ہے اللہ اکبر کیسا عدب تھا حضرت خالد بن ولید کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے اور کیسا عشت تھا آپ کی ذات سے اور پھر آپ کو اس کی برکتیں بھی کیسی ملیں کہ آپ ہر مقام پر کفار سے جیتے جنگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میدان جنگ میں ایک مرتبہ اپنی کرامت بھی دکھائی اور اس جگہ پر آپ کی کرامت سے کفار اتنا حیران اور اتنا ڈر گئے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی منٹلی طور پر وہ ہار گئے اور وہ جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ناظرین اور پیارے بچوں وہ کرامت ایسی تھی کہ آپ کو زہر کھلا دیا گیا اور آپ زہر کا آپ پر اثر نہ ہوا یہ کیسی سپر پاور تھی کہ آپ زہر کھا کر بھی زندہ رہے پیارے بچوں اور ناظرین تو یہ تھی ہمارے آج کے ہیرو کی کہانی سیف اللہ اللہ پاک کے تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو کی سٹوری امید کرتے ہیں آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا ہمارے کٹز مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے تزاکراللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں ہمارے سر کے تاجے پیارے پیارے بچوں او سرزا کے ہم ہے قادم وہ ہے ہمارے پیارے بچوں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا